اسلام علیکم جی تو کیسے سب ہوفیلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھر میں سیونگے ہم بھی حالہم دلیلہ ٹھیک ٹھاک چھی تو آج میں لیکھا ہوں آپ کے لئے بہت ہی یمی اور بہت سوپر ڈوپر بریک فرسٹ کی ریسپی اور یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی اس میں جو انگریڈینس یوز ہوتے ہیں وہ تو تقریبا نورمل روٹین میں جو بھی ایلیبل ہیں آپ کے گھر میں وہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن بنانے کا طری اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمانی رہیم جو بھی چینل پر نئی ہوئے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بلکی نوٹیفیشن کو پریس کر دیں بہت شکریہ میرے پاس ہے جی ایک کپ ملک ٹھیک ہے اور ایک ایک ہے ہم نے سب سے پہلے ایک مگ میں ایک مگ میں ایک کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اپنی اپنی ٹیسٹ کے مطابق شگر ایڈ کرنی ہے چینی ایڈ کرنی ہے اور پھر آپ نے چم مکس اپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اپنی تسلیقہ لینی ہے یہ بات آپ نے مائن میں رکھیں کہ جو دودھ ہے آپ کا وہ تھوڑا نیم گرم ہونا شاہی ہے ٹھیک ہے بلکل بھی فریزر کا تھنڈا دودھ نہیں ہونا شاہی ہے تھوڑا نیم گرم ہمیں شاہی ہے تھنڈے دودھ سے ویسی لک نہیں آتی ہے ویسا ٹیسٹ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی اگر تو آپ کی تھوڑی بہت زردی وغیرہ کچھ بھی رہ گیا ہے تو وہ اٹس نوٹ وکیل آپ ٹینشن ذرا بھی نہیں لیجئے گا آپ نے ایک چمچ کی مدد سے پہلے تو ہلکا ہلکا اس کے اوپر گرانا ہے ٹھیک ہے جتنا مطلب اس کے اندر جذب ہو جائے بریٹ کو یہ تین سلائسیز ہیں میرے پاس ٹھیک ہے بریٹ کے تینوں سلائسیز کو ہم نے نیچے تک فل ڈپ کر دینا ہے ہم نے جو مکسر ریڈی کیا تھا ہم نے اس کو اپنی تسلیق کر لینی ہے لیکن اگر پھر بھی بچ جائے تو آپ نے تمام مکسر کو اس طرح جو بھی بول ہے پلیٹ ہے آپ کے پاس اپنی اس میں ڈال دینا ہے اس کی بازی فرائی پین کی طرف سے لے جانا ہے فرائی پین میں ایک سے دو چمچ ہم نے کی ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو گرم کرنا ہے ہلکا سا ہیٹ اپ کرنا ہے اور سیم اسی طرح ہم نے اپنی بریٹ اس کے اندر رکھ دینی ہے سیم مکسر کے ٹھیک ہے مکسر کے ہم نے رکھ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اہل کی آنچ پر اس کو پکانا ہے آپ نے بریٹ کو ساتھ ساتھ ہی لاتے جانے اور مکسر کے اندر ہی آپ نے اس کو مکسر کے اندر ہی کیوک کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کچھ فائنل لک ویسے تو ہم بریٹ میں ایزیلی دودھ کے اندر ڈیپ کر کے بریٹ کو فرائے کر سکتے لیکن اگر آپ اس طرح سے بریٹ کو فرائے کریں گے پکائیں گے ٹھیک ہے تو بہت ہی زبردہ سے اس کا ٹیسٹ رہا تھا لیکن ابھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے ہم نے دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن پرون کر لیا تھا اس کے بعد ہی ہم نے بریٹ کے چھٹے 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 اس طرح پیسز کیے تھے اور یہ کس کام آئیں گے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا ہوں گی اس کے بعد ہی ان کو ہم نے کرس اس کو فرائے کیا ہے اور ہم نے ان کو کرسپی کرنچی ٹائپ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے پھر ہم نے نکال لینا ہے باہر اور اس کے بعد اب یہاں پہ جو مین ہمارا سٹریپ ہے وہ یہ ہے کہ اب چاہیں تو آپ بریٹ کے اوپر ہنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کنڈنس ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلی بھل ہے اس کے بعد ہم نے کرنچیز اس کے ایڈی کیے تھے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور ایک بائٹ آپ نے بریٹ کا لینا ہے اور ساتھ ایک دو پیسی سکرنچک رکھنے ہیں اور یہ پوک ہوتی زبردست ہے بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ ریتا ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کی نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں آہ ملیں گے آپ کے ساتھ میریس ریسپی میں اپنی دعا میں گیاد رکھے گا اللہ حافظ